بلند آواز سے تلاوت کر لیجئے کم از کم جن بندوں کی توجہ مجلس پاک پہ ہے کوشش کرو مجلس کے مزاج کی صلوات برو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والنزوی جعلنا من المتنصفکین بولایت امیر المؤمنین علی بن عبی طالب صلوات بلند آس والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین البنتخبین البنتجبین و لعناللہ و لعدائهم اجمعین من یوم اداوتهم الى یوم الدین و بعد یوم الدین صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے مالک آپ کو سلامت رکھیں جی صبحوں سے شاہدی کو پاکستان کا ذاکر ہے جو میں نے بیٹھ کے نہیں سنا اس بات کی داد بنتی ایک شیر پڑھتا ہوں اس سے میری آج کی سارے دن کی کیفیت شاہد کوئی پانچ سات دس بندوں تک بھی اگر پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو مجھے لگے گا میں نے بڑا تیر مارا ہے دنیا کے سارے لوگ ہی نقاد ہو گئے ہم باعدب تھے اس لیے برباد ہو گئے مالک آپ کو سلامت رکھیں مجھ سے ابھی یہ فیصلہ ہے فیصلہ ہی نہیں بہت سن جی وہ پا رہی ہے کہ میں کیا پڑھوں بارحال چلو ایک چار میسرے پڑھتا ہوں آپ وہ سنتے ہیں تو میں دس منٹ بڑا زیادہ بھی پڑھوں تو اس سے زیادہ کی حمت ہی میرے پاس نہیں اور گنجائش بھی میرے پاس نہیں میرے گھر کے باہر مہمان کھڑے ہیں اور میں آپ کے سامنے مہمان کھڑا ہوں وہ تھے کھلوتے ہیں تو میں تھے کھلوتا ہوں بہرحال چلو اللہ کرو انہاں چکو لائیوی بے خلوے اے نا لگے پہ کود ماردہ سی پہا شبیر رن میں لائے تھے اسغر کو اس لیے شبیر رن میں لائے تھے اسغر کو اس لیے یہ اس لیے کی تشریح ہوگی اگلے مصرے میں کہ کس لیے وہ وصول کریں تو میں اقلا شیئر پڑھتا ہوں جی شبیر رن میں لائے تھے اسغر کو اس لیے اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا جو نہیں بول سکے میں یہی سمجھوں گا تسی میرے تو چوکے تھکے پہے ہو شبیر رن میں لائے تھے اسغر کو اس لیے شبیر رن میں لائے تھے اسغر کو اس لیے تقریبا تقریبا چودہ سو سال ہونے کے قریب آگئے ہیں جی کربلا میں میرے بادشاہ لیے اسغر کے حوالے سے جو تاریخ لکھی گئی ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑی ہے اٹل ہے ایک کام کی ہے چودہ سو سال پہلے میرے بادشاہ نے آپ نے آئی دیکھ رہا ہے کہ وہ بات وہ کام وہ میرے مالک کا عامر سفر کرتے کرتے ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے میں ہمارے دائیں بائیں کس حد تک پہنچائے نہیں پہنچا میری اصلا کرنا کے غلط بات ممبر پہ نہ کیا کر پہنچائے تو جو نہیں بولے گا میں سب جوں گا اس بندے نے صرف میرے ساتھ تعلق دیکھا بھی اتنا جو میرا تعلق ہوئی نہیں تو میں انداد کیوں دیا اس بادشاہ لیے اسغرنل حسین دے پترنل تعلق ہوئی نہیں دیکھیا اس سے میری بات بھی نہیں ہے شپیر رن میں لائے تھے اسغر کو اس لیے اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا کربو بلا میں باپ کے ہاتھوں پہ دوستو اسغر اگر نہ ہستا تو ہسنا حرام تھا جس کا گھر مسکراہٹوں سے اسغر کا صدقہ بھرا ہوا ہے بولو حیدری سبحان اللہ کیا کمال توجہ بزرگ فرمارے سبحان اللہ شپیر رن میں لائے تھے اسغر کو اس لیے میں نے سوچا یہی تھا کہ اس پہ یہ بول پڑیں گے تو سیزادہ میں چار پانچ کتاہ تو اور پڑھ لوں گا اب مجھے کھولنی پڑے گی ڈائری شپیر رن میں لائے تھے اسغر کو اس لیے اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا کربو بلا میں باپ کے ہاتھوں پہ دوستو اسغر اگر نہ ہستا تو ہسنا یہ جو آپ مسکرا رہے ہیں نا یہ میرے بادشاہ علیہ سغر کے اس تبسم کا صدقہ ہے مالک آپ کو سلامت رکھیں بادشاہ علیہ سغر کی پاک کریمہ ماں ہر حسینی چہرے پہ اپنے بیٹے کی مسکراہٹ کا صدقہ مسکراہٹے بکھیرتی رہے ایک کتا پڑھ لی چار اور پڑھ رہا ہوں اور پڑھوں گا صرف بادشاہ علیہ سغر کے حوالے سے میں بسم اللہ کروں جی شبیر رن میں لائے تھے اسغر کو اس لیے اسلام کو حسین کے بیٹے سے کام تھا کربو بلا میں باپ کے ہاتھوں پہ دوستو اسغر اگر نہ ہستا تو ہسنا حرام تھا کافیے جھونڈیے گا بات کا لطف لیجئے گا وزن کیجئے گا پھر جو داد بنے اتنی دیجئے گا اس سے زیادہ میں مانگ نہیں رہا اور جتنے بڑے بادشاہ کا ذکر کر رہا ہوں اس سے کم داد پہ میں راضی نہیں ہوتا حسین بادشاہ نے میدان کربلا میں نو لاکھ کے سامنے ایک استغاسہ بلند کیا مجھے مدد چاہیے کو میری مدد کرے گا بادشاہ علی اسغر نے جھولے سے لبائک کہا حسین بادشاہ نے اسغر کی لبائک کو میدان میں سنا چلتے چلتے خیمے میں آئے جھولے سے اسغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے خیمے کے در کی طرف پڑھتے پڑھتے بیچے کو ہاتھوں پہ بلند کر کے حسین فرماتے بیچا آپ کو میدان تو لے کے جا رہا ہوں لیکن میرا بیچا آپ بظاہر پہلی دفعہ میدان میں جا رہے ہیں پہلی دفعہ میدان جا رہے ہیں سامنے نو لاکھ دشمن ہے آپ بظاہر چھے ماں کے ہیں ان میں سے کوئی تیس پرس کا کوئی چالیس پرس کا کوئی پچاس پرس کا کوئی پچپن پرس کا آپ پہلی دفعہ جا رہے ہیں کسی نے پانچ جنگیں لڑی ہوئی ہیں کسی نے دس جنگیں لڑی ہوئی ہیں کسی نے کتنے کتنے سورماؤں کو مارا ہوا ہے بیٹا آپ کو میدان لے کے جاؤں بابا کے ہاتھوں پہ ننن سر بلند کیا باب الحوائج بادشاہ نے بادشاہ حسین کا چہرہ دیکھ کے عسکر فرماتے بابا مجھے میدان لے کے تو جائیں خوشبو نہ بنا دوں اسے پیعت کی جو بو ہے کافی ہے ڈھونڈیے گا پھر مجھے دعا کیجئے گا خوشبو نہ بنا دوں ویسے تو جلسے میں میرا مزاج نہیں ہے کہ میں اگلے مصرے پہ رکھوں لیکن میرا دل کر رہا ہے خوشبو نہ بنا دوں آپ مجھے بابا لے کے تو جائیں خوشبو نہ بنا دوں اسے بائیت کی جو بو ہے کم سن سے بدن میں کئی صدیوں کا لہو ہے میں اپنے پتر تو زیادہ پیارا مصر ہے مولا حسین دکس میں اسگر آپ کو میدان لے کے جاؤں سامنے ناولا کے فرماتے خوشبو نہ بنا دوں اسے بائیت کی جو بو ہے کم سن سے بدن میں کئی صدیوں کا لہو ہے اسگر فرماتے بابا مجھے میدان لے کے تو جائیں یوں رن میں اترتے ہی بدل دالوں گا نقشہ اکبر مجھے پوچھے گا بڑا میں ہوں کہ خوشبو نہ بنا دوں اسے بائیت کی جو بو ہے کم سن سے بدن میں کئی صدیوں کا لہو ہے یوں رن میں اترتے ہی بدل ڈالوں گا نقشہ اکبر مجھے پوچھے گا بڑا میں ہوں کہ دو ہو گئے جی تین باقی ہیں اسگر کا اپنا دل ہے یہ اپنا ارادہ ہے میں جا نہیں پتا آپ میں سے کس بندے کے پاس آل محمد کی کس شخصیت کو ماننے کا کیا میار ہے میں آل محمد کی کسی شخصیت کو رشتے داری کی وجہ سے نہیں مانتا بادشاہ علیہ السگر کی عزت میرے نزدیک اس لیے نہیں ہے کہ وہ حسین کا بیٹا ہے یہ حسین کے ساتھ اس کا رشتہ ہے عزت کی وجہ نہیں عزت کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود علی ہے عزت کی وجہ یہ ہے ماننے کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ان فضائل کا اس عزت کا مالک ہے کہ بادشاہ کو مانا جائے اسگر کا اپنا دل ہے ایک کافیہ میں مخفیص صاحب شاکس صاحب بھائی موسیٰ جی اور محسیٰ انشاء جی جتنے مالک کے عزت دار ذاکرین علماء سامین ماتمی سادات وغیر سادات بیٹھے ہوئے جس کے ہاں یہ ظرف ہے کہ آل محمد بوئے تے کھلونا ہے تے سر سٹ دینا ہے سوچنا نہیں اس بوئے دے اندر کیئے سجدہ کرنا ہے سر رکھ دینا ہے اس کو نہیں استعمال کرنا اس کو استعمال کرنا ہے وہ ایک بندہ چاہتے ہیں مصرے پر جو میں نے بادشاہ علیہ اسگر کے لیے کافیہ لگایا ہے اس کے لیے دعا کر دے میں یہی سمجھوں گا محسن عباس جی کہ دس ہزار بندے نے دعا کر دی اسگر کا اپنا دل ہے یہ اپنا ارادہ ہے کیا یہ حیدری وجود کا پورا خلاصہ ہے اسگر کا اپنا دل ہے یہ اپنا ارادہ ہے اسگر کا اپنا دل ہے یہ اپنا ارادہ ہے یہ حیدری وجود کا پورا خلافصہ ہے ایک لفظ میں رباب کے بیٹے کی شان سن اصغر علی کے لال کی نہجل بلاغہ ہے جڑے بندن پتہ ہی نہیں نہجل بلاغہ کیش ہے اس کے داد نہیں نہ دیڑی جسے پتہ ہے وہ بولو حیدری ایک لفظ میں رباب کے بیٹے کی شان سن اصغر علی کے لال کی تین ہو گئے دو باقی ہیں جی پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی پیاس اچھ لذت ہم دی نہیں پہلے اس کو سارا سنت تعداد پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی پھر اسی کے لہجے میں پانی کو للکارا گیا میں نے وہ چھوڑ دی ہوگا ہے اے ہڑ نہیں کردہ اے بندہ او دو کردہ جی دونوں پتہ ہوئے یا میں نہ لائے کا یا مجمع پچھے ہوئے میری بات میں زور ہے کیونکہ یہ میری اپنی بات نہیں میں نے علی کی بیٹی کی چوکھڑ پر روح کا سجدہ کر کے مانگی ہوئی ہے میں نے آئی تک یہ بھی نہیں کہا میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے لفظوں پر پورا مطمئن ہوں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے میرے اپنے ہوتے تو ان میں ٹوٹ پھوٹ کی گنجائش ہوتی پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی میں نے کسی کو نہیں کہا آپ آگے آ جائیں آپ پیچھے چلے جائیں حالانکہ پیچھے جگہ تھی دو سواں بیٹھیں میں نے کسی کو نہیں چھڑا کہ جتنی دیر میں انہوں نے آگیا میں اتنی دیر میں بات کر رہوں آواز وہاں جا رہی ہے مجھے اس بات پر داد نہیں مجھے اس بات پر آپ کی اتنی تائید کی آواز چاہیے بارگاہ کے باہر آواز جائے کسی تو بادشاہلی اسگر کے دشمن منکر کے کانوں تک آپ کی آواز جائے پر کتا ہی بادشاہلی اسگردن ہو کر بیٹھیں تھے گالدہ اعلان پر کردن پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی پھر اسی کے لہجے میں پانی کو للکارا گیا چھپ چکی ہے یہ خبر تاریخ کے اخبار میں کیا جنگ میں اسگر کے ہاتھوں ہرملا مارا گیا اللہ کرے امات بھی نہ وجدہ ہاتھ نہیں اٹھیا باقی جو باب الحوائج کے صدقے میں سب کچھ کھا رہا پی رہا بولو میں قربان بیش پہلے اس کو پیاس کی شدت کی لذت دی گئی پھر اسی کے لہجے میں پانی کو للکارا گیا چھپ چکی ہے یہ خبر تاریخ کے اخبار میں جنگ میں اسگر کے ہاتھوں ہرملا مارا گیا چار قطعات آخری پڑھ رہا ہوں میں نے بڑی تیرے پہلے بات چلی ہے اسگر کی حوالے سے ایک شیر کہا تھا میں نے کہا ہلکے سے اکتبصم ابن رباب نے ہلکے سے اکتبصم ابن رباب نے ساری جزیدیت کو سنا پہ چڑھا دیا یہ اب مجبوری ہے کہ مجھے یہ بات کرنا پڑی اے شیر اضافی ہو گیا آخری چار میں سے رہ سنو تو میں تو ان سلام کرا جی کیونکہ میں نے پتہ پچھے بہے کہ اپنی واریدہ انتظار کرنا کی ڈا اٹھا ہے بڑا کرب کا لمحہ ہوتا ہے جی جب پتہ لگے توڑی واری آونی آلی سی کہ ایک ہوردہ کرسہ بیچ پہ گئے نے بڑی تکلیف ہوتی ہے میری اوقات مجال کوئی نہیں ہے جی میں امام حسین بادشاہ کا بادشاہ لیسگر کا گجرات والوں اتنا چھوٹا ذاکر ہوں کہ امتیاز ہے جی کہ لفظ چھوٹا بھی بابا جی مجھ سے بہت بڑا ہے اتنا نکہ پہ ہونڈ میں مراں گا تو میری جگہ اتنا نکہ اور کوئی آئے گا اس سے بڑا دربار کوئی نہیں اس سے بڑی بارگاہ کوئی نہیں اس سے بڑا آستانہ کوئی نہیں میں بڑے باب الحوائچ کے آگے ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں بادشاہ مجھے داد نہیں چاہیے مجھے صرف پانچ بادشاہ لیسگر کے ماں تمہیں یہ کہہ دیں پتر تری گلدہ سواد آیا ہے تو دعا دن دے رہیاں مجھے اس سے آگے سرٹیفیکیٹ ہی کوئی نہیں اکتور ہے کریمی کا سہرہ کربلا علف بے پڑھوں تو پھر مجھے داد آئے گی علف سے یہ بے سے یہ بے سے یہ اکتور ہے کریمی کا سہرہ کربلا ابن رباب جس کا مسلسل کلیم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اکتور ہے کریمی اکتور ہے کریمی کا سہرہ کربلا اسی پہ سمیٹ رہا ہوں ایک پینیاں رہی ہے نا تو میرا دل کرے گا ہور پڑھن نو تو میں نہیں پڑھنا آخری شعر پڑھ رہا ہوں ایک بندہ کہے میں نے بادشاہ لیسگر کے حوالے سے اس رنگ میں یہ کافی جا سنا ہوا ہے مولا دی کہہ دیری دیویچ میرا خیال ہے کو ہزار دکھتے ربائی ہے ساری ہیں ربائی ہیں ہی نے ساری ان دے دیانگا میں تے صدرہ تے کھلو کے پڑھے آجی اس تو کہ شعی میرے کل کوئی نہیں اے تیرے مزائی تو تھلے رہ گی ہے تو رکھ میں ان تیرے مزائی دی شعی منگا گا تفیرہ منگا اکتور ہے کریمی کا سہرہ کربلا اکتور ہے کریمی کا سہرہ کربلا ابن رباب جس کا مسلسل قلیم ہے سمجھا نہیں ہے اس کو یزیدی دماغ نے بات چلی اسگر کو سمجھا نہیں ہے اس کو یزیدی دماغ نے کیوں اسگر حسینیت کی الف لام میم ہے جو الف لام میم تک پہنچ گیا بولا حیلری